موسیقی ہم آگے ہیں یہاں پر فورٹ بنڈرو کے بازار میں ٹاپ پہ یہاں پر یہاں پر ہم نے رات کو کیا تھا بار بی کیو تو یہاں پر ہم نے اپنی انگیٹھی جلائی تھی کوئلے ڈالے تھے ان کو پھر اس کے بعد ان میں آگ لگا کے یہاں پہ ہم نے اپنی سیخوں میں بوٹیاں چیکن کی پیرو کے موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے فٹ ہے امید ہے آپ سب دوست خیرے سے ہوں گے تو آج میرے بجپن کے دوست میرے علاقے ڈیارہ خازی خان آ رہے ہیں اور یہاں سے ہم جائیں گے فورٹ بنڈرو کی جانب اور فورٹ بنڈرو میں ہمارا آج نائٹ سٹے ہوگا تو اس لئے مجھے ایک بیک کی ضرورت ہے جس میں ہمیں اپنے سارے گیجٹس اور سمان لے کر جاؤں تو کئی سے کوئی امپورٹیڈ اور خوبصوت کی سب کا بیک پرچیز کرتے ہیں تو دوستو بیک تو آگیا ہمارے پاس اور اب اس میں گیجٹس اور سمان ڈالتے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے فورٹ بنڈرو میں اور اب قصہ یہ ہوا یہ کہ مجھے کل تین بجے دوستوں کے ہم بھاول پولٹ سے روانہ ہو رہے ہیں اس لئے آٹھ سے نو دوست ہیں دو کارے ہیں تو آپ نے ضرور چلنا ہمارے ساتھ تو پہلے تو میں کافی سوچ بچار میں رہ گئے کہ میں نے اب ازاد کشمیر بھی جانا ہے تو ٹور میرا بلکل بہت قریب آ چکا ہے تین دن بعد میں نے ازاد کشمیر جانا ہے تو میں ان کے ساتھ جاؤں لیکن کافی انسسٹ کرنے کے بعد میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں تو زندگی میں بہت کم وقت آتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ ٹائم بندہ پتاتا ہے تو اس لئے میں نے پھر ان کے ساتھ رضا مندی نے زہر کی اور انہیں مجھے ڈی جی خان سے پک کیا اور تقریباً یہ تین بجے وہاں سے روانہ ہوئے تھے اور ڈی جی خان یہ پہنچے رکتے رکتے تقریباً نو بجے قریب تو نو بجے سے ہم نے رات کو موو کیا ہے وہاں پہ اور کافی اندھیرہ تو میں آپ کو وہاں کی ویڈیوز خاص نہیں بنا سکا پورے رستے کی اور جتنی ہو سکی مجھ سے جہاں ہم نے کھانا وغیرہ کھایا جہاں پہ ہم رکھے تو میں ویڈیوز بناتا رہا اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا تو لیٹ نائٹ ہم یہاں پہنچے اور یہاں پہ تقریباً ہم نے دو بے جا کے بار بیکیو کیا اور وہ ویڈیوز بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو بہت مزایا بہت انجوائے کیا موسیقی دوستو دیرہ غازی خان سے ہم نے رات میں ہی اپنا صفحہ سٹارٹ کیا اور اب ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر لکھ داتا خان صدہ بھار ہوتل اینڈ رسٹورانٹ پر کافی خوبصورت محول ہے اس ہوتل کا اور دور سے کافی زیادہ یہاں پر رچ دکھائی دی رہتا ہے اس لئے ہم نے یہاں پر بریک ماری اور یہاں پر کھانا کھائیں گے اب موسیقی دوستو ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر صحیح سبر میں ہوں تو میرے دوست آئے ہیں بھاول پور سے تو ان کے ساتھ اب ہم جا رہے ہیں فورٹ ہوں موسیقی 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 اچھا دیکھا ادھر ہے کھانا بھی کھا کے دیکھتے ہیں تو کیسا بناوائیے ابھی سفر آئے کانٹینو کریں گے اور آپ کو وزید تھوڑی سی جب شبہ پکات کرتے چلیں گے اب ہم روانہ ہوں گے تو دوست آت ہے تقریباً آٹھ سے نو دوست آئے ہیں میرے تو اب ہم سفر کانٹینو کریں گے تقریباً اب بج رہے ہیں پہنت داس فکرید تو چلتے ہیں اگلا سفر کانٹینو کرتے ہیں یہ دوست مرے حضر آ رہوں نے جیتا ہے کہ آپ کو پیچھے چاہے ورات کر رہے ہیں چلیں چلو 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 موسیقی موسیقی ہم آخر کار پہنچ گئے ہم پورٹمنٹروم میں گاڑیوں کو لگا جائے پارکنگ پر اور تک کہ مرات کا ایک بچ چکا ہے دوستو تو اب ہم کریں گے باربی کی نائٹ اور باربی کی پناہ کے سارے باربی کی کھا کے پھر سوئیں گے اور انجوائے کریں گے آپ دیکھتے ہیں کسی دے تک جاتے ہیں کمرہ لے لیا میں یہاں پر اور آپ روم میں جا کے اپنا سمان رکھے تو باربی کیو کرنے والے ہم دوستو وہ بھی روز پر دیکھتے ہیں آجائے ہمزہ آئے گا یہ ہے ہمارے ہوتل کے پاس ایک چھوٹی سی دکان جس میں ایرانی سمان بہت زیادہ داد میں دکھائی دے رہا ہے باربی کیو ہو رہا ہے یہاں پر دو بجرے ہیں اور باربی کیو چل رہا ہے یہاں سارے دو سباب بیٹھے ہیں اور بہاولپور کے سارے یہ نواب آئے ہیں ٹوٹلی نواب ٹوٹلی کریم ہے یہ بہاولپور کی جو یہاں بیٹھی ہے سارے نواب ہیں اباسی خاندان سے تعلو رکھتے ہیں سارے نہیں جی نہیں مافیزار مافیزار بارہما دوسخ خاندان سے پی؟ بارہا ہے Они شعر بارہ、 بارہا最近 تعلو میانا به رہا ہے جی بہت تردف موسیقی یہ بنا گیاں جی سیخیں بنا گیاں جی بڑی کمال پوٹیاں بنایاں یہ باولپور سے ہیں یہ دوست لے کے آئے تھے یہ چکن کی پوٹیاں بنایاں بنایاں کمال اور پھرس بھی دکھائی دے رہی ہیں اور لذیذ دکھائی دے رہی ہیں تو ابھی تک تو میں نے چکھی نہیں ہے تو چکھنے والا ہوں یہ صلاحات بھی ہے رہتا بھی ہے آج ہو جی آج ہو جی سارے بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی پہلے آؤ پہلے پہو آج ہو پہلے کمال کی تکہ بوٹی کھا کے رات کو تقریباً ہم تین بجے سو گئے رات کو کافی لیٹ سونے کے بعد صبح جب ہم کافی دیر بعد اٹھے تو ہمارے ہوتل کے باہر کے مناظر کچھ ایسے تھے ہمارے ہوتل کے ساتھ ہی ایک خوبصور سے چھوٹی سی مسجد دکھائی دے رہی ہوگی آپ کو اور سامنے بہت پیارے پیارے پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں جس پہ کافی زیادہ تعداد میں سبزہ دکھائی دے رہا ہوگا اور دور سے مجھے ایک لکڑھارے کی آواز سنائی دے رہی جو کافی دیزی سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور وہاں اس کونے میں کافی دور سے تین چار بچے مجھے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے صبح صبح وہ کسی واگ پر نکلے ہوئے تھے نا سامنے کم دوستو تو اب ہم رات کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پہنچ چکے تھے یہاں فورٹ پنڈر میں دوستوں کے ساتھ اب دن ہو چکا ہے تو صبح کے تقریباً نو بج رہے ہیں یہ بیکگراؤنڈ میں ہمارا آپ کو ہوتل دکھائی دے رہا ہوگا اب دوست اٹھ رہے ہیں ایسا ایسا کر کے اور ہم نکلنے والے اب ناشتے کے لیے اور اس کے بعد روانہ ہوں گے اناری ہلز کے لیے تو اناری ہلز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کافی خوبصورت اور کافی ہائٹ پر جگہ ہے وہ ایک ماؤنٹین ہے اناری تو کافی ہائٹ ہے اس کی اور فورٹ پنڈر میں سب سے اوجہ وہی مقام ہے تو وہاں اچھی خاصی سردی ہوتی ہے اور ہمیشہ ہی فوگی ویدر رہتا ہے وہاں پر تو زیادہ تر وہاں پر جو ٹائم ہے اچھا جانے کا سپینڈ کرنے کا وہ ہے تین بجے سے لے کر انڈ تک جب تک اندھیرہ ہو جائے تو اس لیے تو ہم وہاں کوشش کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد ہم روانہ ہوں گے کوشش کریں گے وہاں سے ہم جائیں گے ناشتہ کے بعد اوپر پارک پہ جو فاطمہ جیناپار کا یہاں وہ اوپر آپ کو شاید دکھائی دے رہا ہوگا وہاں پر اوپر ہے تو وہاں ہم نے ٹاپ پہ چوٹی پہ جانا ہے یہ کمیشنر ہاؤس بھی وہی پر ہی ہے کہ وہاں سے پھر ہم جائیں گے ٹائمیس پہ ٹائمیس لیک کے بعد ہم جائیں گے اناری پہ تو یہ ہے شیڈول آج کا دوستو اچھا تو دوستو یہ وہ چھت ہے جہاں پر ہم نے رات کو کیا تھا بار پی کیو تو یہاں پر ہم نے اپنے انگیٹھی جلائی تھی کوئلے ڈالے تھے ان کو پھر اس کے بالوں میں آگ لگا کے یہاں پہ ہم نے اپنی سیخوں میں بوٹیاں چیکن کی پیرو کے یہاں پہ بار پی کیو کی تھی رات کے تقریباً دو بجے تھے تقریباً ساری پورا فوٹمنٹو یہاں سو رہا تھا تو ہم نے متے سے انجوائے کیا بار پی کیو کیا یہاں پر اور تقریباً تین سار تین بجے کے قریب ہم یہاں پر سو گئے تھے کافی شدید تھنڈی ہوا چل رہی تھی پہلے کوئش کی ہم نے یہی پہ بستر لگا لیے کہ ہم یہی پر آرام کرتے ہیں یہی پہ سوتے ہیں تھنڈی ہوا تھی بہت کمال کا موسم تھا کل رات کا تو لیکن یہاں پر سویا نہیں گیا کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی اس لئے ہم نیچے اتر گئے اپنے کمروں میں جو ہم نے کمرے بھوک رہے تھے تو وہیں پر ہم نے اپنی رات گزاری اور اب اٹھ رہے ہیں اور یہ ہے فورٹ پنرو کے ہمارے ہوتل کی چھت سے تھوڑا سا نظارہ آپ کو دکھاتا چلوں اور صبح صبح کا ٹائم ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس لئے دھوپ کافی تیز ہے لیکن جیس جیسے وقت گزارتا جائے گا یہ دھوپ مندھم ہوتی جائے گی اور باطلوں کا راج ہو جائے گا فورٹ پنرو میں دوستو اور اب نظارے میں نے آپ کو تھوڑے تھوڑے دکھا دی ہیں یہاں پر گرینری بہت زیادہ بڑھ گی ہے فورٹ پنرو میں کچھ سالوں میں ہی اور موسم بھی خوشگوار رہتا ہے اور اکثر اوقات یہاں پر بارش بھی ہوتی رہتی ہے تو ابھی تو ہمارا یہی اب شیڈول ہے نیکسٹ کی ہم نے ابھی ناشتہ کرنا ہے سب سے پہلے دوستوں کو ناشتہ کرانا ہے اس کے بعد پورا فورٹ پنرو کا وزٹ کرائیں گے اور خوب مزے کریں گے دوستو تو انشاءاللہ ابھی تو تھوڑی سی تیز دھوپ ہے کافی تیز پڑی ہے صبح صبح لیکن موسم یہاں پر بارہ یا دو بجے کے بعد چینج ہونا شروع جاتا ہے دیلی بیسیس پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ موسم چینج ہونا لگ جاتا ہے اور کافی رومینٹک اور اچھا موسم ہو جاتا ہے فورٹ پنرو گا تو چلیئے میرے ساتھ آپ کو مزید دیزٹ کراتے ہیں دوستو ہم آٹھ دوست تھے جس کی وجہ سے ہم نے دو روم لیے تو یہ روم ہے جہاں پر میں سویا اور میرے تین اور دوست سوئے یعنی چار دوست ہم اس کمرے میں سوئے تھے رات کو تو اب تقریبا سارے یہاں سے جا چکے ہیں اور یہ ہماری گیلری ہے اور یہ ایک اور دوسرا کمرہ ہے جو ہم نے رینٹ پر لیا تھا یہاں پر بھی چار دوست یہاں پر سوئے تھے دو اوپر اور ایک نیچے شاید ایسے تو اب ان کو اٹھانا ہے ہوں میں تو اب آگے چلتے ہیں ناشتہ کر کے دوستوں کو اٹھا لیا ہے دوستوں کا مشترکہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو ناشتہ کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے فورٹ پنرو کے اوپر ٹاپ پر وہاں پر ایک بہت بڑا بزار ہے مطلب فورٹ پنرو کے حوالے سے ایک کافی بڑا بزار ہے تو وہیں ہم ناشتہ کریں گے لیکن ہمارے ہٹل کے باہر ایک بہت خوبصورت انداز میں پراتھا بناتے ہوئے ایک بندہ دکھائی دیا تو میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا دوں کہ یہاں کے پراتھے کیسے بنتے ہیں کافی زیادہ مگزار میں یہاں اور استعمال کی جاتا ہے اور کافی بڑے سائز کے یہ پراتھے ہوتے ہیں کافی کرسپی ہوتے ہیں اور کافی خوبصورتی سے اس کو تیار کی جاتا ہے دوستو ہاں بھی ہم آگے ہیں یہاں پر فورٹ بندرو کے بازار میں ٹاپ پہ یہاں پر تو دوست میرے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو آپ دیکھ رہے ہیں نا سارے ایک دوست کو میڈیسن کی ضرورت تھی تو ہم نے فورٹ بندرو کے بازار میں موجود میڈیکل سٹور پہ کچھ میڈیسنز خریدی تو یہاں پر ہم ناشتہ کرنے والے ہیں دوستوں کے لئے میڈیسن لیے ہیں لوگوں کو یہاں پر رات کو جو کھانا کھایا تھا وہ لگتا ہے ذرا حضم نہیں ہوا تو اس کے حوالے سے ہم نے میدے کے لئے چھوٹ سے کیپسول لیے ہیں تو اب ہم چل رہے ہیں ناشتے کے لئے تو کوئی اچھا سا سا ہوتا سا ہوتل دیکھتے ہیں یہاں پر فورٹ بندرو میں ٹاپ پہ بازار میں تو وہی پہ ناشتہ کرنے والے ہیں ہم آبا آگئے ہیں آج ہم چھوٹا سا وزٹ کراتے ہیں ہم آپ کو ہوتلوں کا یہاں پر جتنی چھوٹے چھوٹے سے ہوتل ہیں یہاں پر کافی عبادی ہے یہاں پر پہلے چھوٹا سا بازار ہوا کرتا تھا لیکن اب بازار کافی بڑا ہو گیا یہاں پر تو کافی زیادہ یہاں پر کھیتے ہیں کھانے کو مل جائیں گے سججی بھی مل جائے گی آپ کو لیکن ناشتے میں ابھی فیلال آپ کو پوراتے ملیں گے آئل سے بھرے ہوئے اور آملیٹ مل جائیں گے اور اس کے علاوہ چائے مل جائے گی اور بھی دیکھتے ہیں اور کیا کیا یہاں پر اویلیبل تو ابھی یہاں پر سججیاں تیار ہو رہی ہیں دوپیر کے لیے دوپیر پر یہاں پر سججی ملتی ہے اور لوگ کافی شوق سے یہاں پر آکے سججی کا آرڈر دیتے ہیں اور سججی کھاتے ہیں ایک دو گھنٹے پہلے آرڈر دینا پڑتا ہے تو سججی ملتی ہے سولہ سو روپیر کلو ہے یہاں پر سججی اور یہاں پر چاول بھی کافی مشہور ہے اس کے لئے سججی ہے کئی ساتھا سججی سو سو بہن آپ کی ہوتی میں چھے ساتھ دوستو یہاں پر آپ کو کافی بڑی رضاعت میں سججیاں بنتی ہوئے دکھائی دیں گے کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ کافی شوق سے سججیاں کھانا پسند کرتے ہیں دوستو اور یہاں پر آپ کو سامنے کافی زیادہ چلوں پر دکھیوی دے گے دکھائی دی رہوں گے ان میں سٹیم شدہ پیس ہوتے ہیں چکن پیس ہوتے ہیں اور ان میں چاول بھی ہوتے ہیں دوستو دوستو تو آئے ناشتہ دیکھتے ہیں اب یہاں پر دوستو آپ کو سٹی یود دوستو پر آپ چلوں Arm بیٹھ پر یہاں پر ناشتہ کرنا ہم پہنچ گئے دوستو اس بازار میں فورپنرو کا یہ بازار ہے تو ابھی تو دن کا ٹائم ہے گیارہ بج رہے ہیں تو گیم آگیم یہ ابھی بھی ہے کافی لوگ رہے ہیں یہاں پر اور لوگ چائے پی رہے ہیں ناشتہ کر رہے ہیں یہاں پہ سمان پرچیز کریں یہاں سبزی مل جاتی ہے گوشت مل جاتا ہے یہ مین بازار ہے فورپنرو کا تو یہاں پہ تقریبا ہر چیز آویلیبل ہے تو لوگ یہاں آکے صبح صبح پرچیز کرتے ہیں ہم نے بھی ناشتہ کا آرڈر دے دیا ہم پوراٹے بنوارے ہیں بغیر آئل کے اور آملیٹ کا دیا ہے اور چنے بھی یہاں پر آویلیبل ہیں چنوں کا بھی آرڈر دیا ہے تو لسی بھی ہوتی ہے دن میں یہ بتا رہے ہیں صبح صبح تو اب ہم یہ کھانا کھا کے فادمہ جینا پارک میں جائیں گے یہاں پر کافی اچھا پارک ہے تو وہاں جائیں گے تو اب ناشتہ میرے خواہ سے تیار ہو گیا ہے تو آئے ناشتہ کرتے ہیں ہائی ہائی ناشتہ کریں گے اور ناشتہ دکھائی دے رہا ہے ابھی تو فیلال تو ناشتہ کرتے ہیں دوستو بلا کے روانہ ہوتے ہیں ہم اپنے سفر کے جانے دوستو ناشتہ کر لیا ہم نے اور ناشتہ کر کے ہم روانہ ہو رہے ہیں اپنے گاڑیوں کی طرف تو یہ لسی دکھائے تو ہم کوئی لسی بنتی گئے لسی تو ہم نے پینی کیوں گے آپ کو بتا ہے سفر میں لسی پینے سے نیند آتی ہے اور ہم حالت سفر میں ہیں تو اس لئے لسی نے پی چائے پی لیا ہے چائے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے ایتروتوازہ رکھتی ہے تو بزار کو ابھی ابھی چھوڑ دی ہے تو اب ہم جا رہے ہیں وہ پیچھے میرے آپ کے نظروں کا یہ ہے پارک پاتمجینہ پارک تو ہم پاتمجینہ پارک جا رہے ہیں تو اصل میں مسئلہ ہے یہاں پہ کافی حالت حراب ہے یہاں کی فورٹ منورڈیویلپنٹ آتھارٹی ہوا کرتی تھی جو کہ اب کوئی سلمانڈیویلپنٹ آتھارٹی میں تبدیل کر دی گئی ہے تو لیکن ڈیویلپنٹ کام تھوڑا سا شروع ہوا تھا اس دور میں ڈیویلپنٹ دو سال پہلے کی بات ہے لیکن اب وہ کام رہا نہیں ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو یہاں پہ لگی ہوئی ہیں آپ کو باٹر لگا ہوئی ہے یہ پارک تھا تو گرین ڈیوہ کرتی تھی یہاں پہ اور لائٹے شیٹے یہ کھمبے آپ کو دکھائی دی رہوں کے ساتھ لائٹوں کے کھمبے بھی ہیں تو یہ سارے اب یہاں پہ مزہ نہیں رہ گیا یہاں پہ یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے خستہ لے شکار ہیں تو کوئی یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے ان کا ولی بارس تو پارک کی حالت دیکھتے آگے جا کے پارک کو کیا کر دیا ہے وہاں اس کو بھی کوئی توڑ پھوڑ دیا ہے یا کیا ہوا اس کے ساتھ لب یہاں پہ کنسٹرکشن لیول بہت زیادہ بڑھ چکا ہے لیکن یہاں پہ جو جگہیں ہیں جو پوائنٹس ہیں ان کو نہیں کھارا گیا ان کو برباد کر رہے ہیں اس طرح اس طرح ان کو خراب کر رہے ہیں گاند بھی بڑھتا جا رہا ہے یہاں پر اور کنسٹرکشن کا لیول بھی بڑھتا جا رہا ہے بہت زیادہ ہوتل کھل چکے ہیں یہاں پر اور وہ مزہ آپ چار میں رہ گیا یہاں پہ اصل میں جو بیسک جو چیز چاہیے وہ چاہیے یہاں پہ پودے لوگوں کو چاہیے یہاں پہ پودے ہوگا ہیں درخت بنائیں اس سے یہاں پہ تھنڈ ہوگی اور موسم کافی زبرست ہوگا کنسٹرکشن کریں لیکن ایک لیول سے کریں یہاں پہ ایک طریقے کار یہاں پہ رائج کریں جس سے کنسٹرکشن یہ کریں اور ترتیب سے کریں بے ترتیبے بے ڈھنگے یہاں پہ ہوتلز بنائیں گے کوئی مزہ نہیں ہے تو یہ ہے صورتحال ہم چل رہے ہیں اب اوپر پارک میں وہیں ملتے ہیں آپ سے موسیقی